موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہلڈی کوکنگ آمنہ کے ساتھ اور ہم تیار کر رہے ہیں شرم کوکٹیل اور آپ کے لیے ایک کینپیز بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ ہلڈی آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی شرم کوکٹیل جھٹ پٹ آپ کے لیے تیار کی ہے ہم نے اور اب ہم جھٹ ہی پٹ آپ کو تیار کر کے دیں گے بہت ہی مزیدار ایک کینپیز جن میں بہت سمپل انگریڈینٹس کا استعمال ہے اور بہت ہی زیادہ لذیز اور مزیدار اور سب سے زیادہ مزیدار کی بات ایک تو یہ ہلڈی نیوٹریشنس ہیں اور جلدی سے بند میں جاتی ہیں اور ناظرین ہماری کوشش تو یہی ہے کہ آپ کے لیے ہلڈی کھانے ہوں اور بہت فریش انگریڈینٹس سے تیار کیے ہیں اور سپیشلی جھٹ پٹ تیار ہو جائیں سپیشلی آج کل جو ہماری پیس آف لائف ہے اور زندگی کی رفتار فل سپیڈ میں جا رہی ہے تو اس میں ہمیں ساری چیزیں فٹ کرنی ہے اور سپیشلی کھانا جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو آپ نے کیسے جلدی تیار کرنا ہے اور فریش اور ہلڈی انگریڈینٹس سے کرنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم لیں گے ایک کال کونے جی ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بل رہے ہیں ہلو جی اسلام علیکم جی کون بل رہے ہیں جی اسلام علیکم میسیس خان کیسی ہیں آپ جی بلکل ٹھیک ہے اور ہیلڈ کے حساب سے میں آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں بہت شکریہ میسیس خان اور میں مجھے صرف دو چھوٹے سے میرے سوال ہیں اس کا مجھے جواب چاہیئی تھا ایک تو یہ تھا کہ جب مرگی وغیرہ سستی ہوتی ہے تو لوگ دھیروں لاکے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس جی ہاں جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے جی جی آپ کا سوال آپ کیجے گا میں آپ کو جواب دوں گی مجھے آ رہی آواز آتی ہے اچھا تو در تینگ ہے کہ جب مرگی وغیرہ سستی ہوتی تو لوگ اتنی لاکے دھیروں رکھ لیتے ہیں اور اس کو دھوتے وغیرہ نہیں ہیں الگ الگ پیکٹز بنا کے ڈال دیتے ہیں تو کیا یہ ہیلڈ کے حساب سے کیا صحیح ہے یا نہیں ہے مگر آپ مجھے آن ایر بعد میں جواب دے دیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا گاجر کا تو اس کے حساب سے کیا ہوگا کس ریشیو میں آئے گا کس ریشیو میں آئے گا خدا حافظ جی میسیس خان آپ کی دونوں سوالوں کے جواب میں کوشش کروں گی آج ہی پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ کو ڈائیبیٹیز کے حوالے سے جو یہ جوڑوں کی دردوں کا علاج ہے ہربل علاج جو جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ گاجر کا جوس اور اس میں آپ ایک ٹیبل سپون نیمبو کا رس شامل کیجئے افکورس ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس تو یہ کامبینیشن اور یہ ریشیو نہیں لے سکیں گے میں آپ کے لئے مطابق اسی کا کامبینیشن آپ کو بتاؤں گی کوشش کروں گی کہ آج ہی آن ایر آپ کو بتا دوں نہیں تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ضرور دیکھئے گا ہمارا ایمیل ایڈریس بھی آپ نوٹ کر لیجئے healthycooking at health-tv.tv تو آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب اور اس میں ہم ایک کینپیز تیار کریں یہاں پہ ہم تین ابلے وے انڈے شامل کریں گے جن کو میں بلکل ہم میش کریں گے کوشش کیجئے گا کہ اس کو آپ freshly boil کیجئے گا جس وقت آپ نے ان کو بنانا ہو اور اس میں ہم شامل کریں گے اچھی طرح پہلے آپ اس کو میش کر لیجئے تین ابلے وے انڈے بہت ہی مزیدار کمبینیشن اور اس میں ہم شامل کریں گے آدھا ٹی سپون کو ٹی وی کالی مرچ اور وان فورت ٹی سپون اس میں نمک نمک آپ بعد میں جب بلکل مکسر تیار ہو جائے آپ چیک کر سکتے ہیں حضبے ضرورت اگر آپ کو لگے کہ اس میں کم ہے تو آپ تھوڑا اور بھی شامل کر سکتے ہیں اچھا ناظین اس میں ہم ایک ٹی بل سپون مکھن کا شامل کریں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون ساری ڈیر ٹی بل سپون اس میں میونیز اچھا جی اب ہم اس مکچوں کو اور مزید اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور ناظین اس میں ہم شامل کریں گے جیسا میں نے آپ کو بتایا تین ٹی بل سپون بلکل باری کٹاوہ ہرا پیاز اور اس میں ڈیر ٹی بل سپون اس میں بلکل باری کٹاوہ ہرا لسن تو یہاں پہ ڈیر ٹی بل سپون ہم نے شامل کی اس میں ہرا پیاز اور ڈیر ٹی بل سپون اس میں ہرا لسن تھوڑا سا ہم بچا کے ایکسرا بھی کٹ لیں گے تاکہ ہم اس کو گانیش کر سکیں ساتھ ہم لیں گے جی ایک کول کون ہے ہمارے ساتھ یہ آپ دیکھیں رنگا رنگ گرین مکسٹر اسلام علیکم جی کون بول رہا ہے اسلام علیکم جی کون بول رہا ہے اسمہ بات کر رہی ہوں جی اسمہ کیسی آپ جی جی میں نے پچھان لیا آپ کی آواز جی میں نے بلکل یاد ہے ازمہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کمنگ ویکس میں ہماری جو بیکنگ کی جو ریسپیز ہوں گے ضرور انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو انفارم بھی کر دیں گے بنانے سے پہلے اور امنا میں نے شوکی بہت ریس کے نینیاں بہت اچھا کروا رہی ہے اس نے کیوٹ وے سے اور میں یعنی کے میرے مدے سے آپ کو جوائن کیا ہے دیکھنا درہا ہم مدے سے ریگولر آپ کو رہی کریں تینکیو سمچ ازمہ اور اچھا لگ رہا ہے میں باقی ویورٹ سے کہنا چاہوں گے کہ آپ کا شو دیکھیں اور ہیلتھ پوائنٹ ویوز بہت اچھا ہے بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ اگمہ اور میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے مدے کو جو ڈیشیز ملائی تھی نا جی جی کونسی تھی ایک تو کول کافی ملی تھی جی 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 کول کافی وہ نے ترائی کی بہت اچھا اچھا پساند آئی آپ کو بہت شکریہ اور ایک اور تھی آپ نے بنائی تھی اس میں میں نے پوچھا نا سکتن کو آپ نے کہنے کیا لگایا تھا ای تینک پولو پساند آئی آپ نے بنائی تھی جی پولو پکانتے میکسکن ڈش تھی جی سکتن کو آپ نے کیا لگا کے فائی کیا تھا ہم نے صرف اس میں میدہ نمک اور کالی مرچ اوکے وہ میں نے آج بنانی ہے جی ضرور پنایئے گا بہت جنیک لگ رہی تھی تینکیو سو مچ ازمہ بہت شکریہ آپ کی حسلا وزائی کا تینکیو جی بہت شکریہ جی انشاءاللہ آپ کی فرمایشیں ساری پوری ہو جائیں گی ہمارے پاس لسٹ بلکل تیار ہے اور جیسے جیسے ہم پلان کرتے جاتے ہیں آپ کی فرمایشیں ہم اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں اور اگر تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے تو اس میں مازد آپ سے میں چاہوں گی بڑھ انشاءاللہ ساری سب کی فرمایشیں سب کی ریکویسٹ بلکل پوری ہوں گی اچھا یہاں پہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ مکسچر بلکل تیار ہو گیا تھوڑا سا میں ذرا کاؤنٹر کو اس کو کلیر کر دوں تاکہ ہم اس میں یہاں پہ ڈبل روٹی کی چھوٹے چھوٹے جو ہے پیسز ہم کر سکیں اچھا ناظرین اس میں آپ بریڈ رولز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی فیوریٹ بریڈ ہے گھر پہ جو سب شوق سے کھاتے ہیں آپ کو استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ براؤن بریڈ ہو چھوٹے چھوٹے بریڈ رولز ہوں چاہے وہ فرنچ بریڈ کا لوف ہو جیسے بھی آپ چاہیں اور اگر آپ چاہیں اس کو آپ پہلے ٹوست بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اون میں بھی گرم کر سکتے ہیں تو چوئس is yours آپ جس طریقے سے بھی ٹوست کو چاہیں وہ اسے آپ گرل کر سکتے ہیں گرم کر سکتے ہیں ٹوستر میں گرم کر سکتے ہیں لیکن مکسچر آپ یہ اس پہ لگائیے گا اچھا جی اس پہ ہم یہ کریں گے کہ آج کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی کینپیز بنا رہے ہیں تو ہم ان کو بریڈ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے یہ آپ نے دکھا اور بلکل ایسے اور اس کے بعد ہم ان کو اس کے اوپر اپلائے کریں گے یہ مکسچر یا آپ ایک دفعہ کٹ کے ساری بریڈ کی سلائسز اگر آپ نے شام کو بنانا ہے اور صبح سے آپ نے ساری تیاری کرنی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹوست کو اگر آپ اس طرح سکوئرز آپ نے بنا کے رکھنے ہیں تو پھر آپ نے ایک نیپکن لے لیجے اس کو اچھی طرح گیلا کر لیجے نچول لیجے اور اس میں آپ ڈبل روٹی کے پیسز رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ بلکل ڈرائے نہ ہو اچھا جی اب ہم اس کو اپلائے کریں گے ایک چھوڑی لے لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کا پلائٹر تو ناظین یہاں پہ اور تھوڑی سی جو چائز ہم نے ہرا لسن وہ بچا کے رکھا وای جو ایکسٹر ہم نے چاپ کر لیا تھا تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ گانش کر سکیں اچھی طرح آپ اس کو کوٹ کر لیجے خوب بڑے بڑے چنکس اچھا جی یہاں پہ ہم اچھا ناظین یہاں پہ یہ آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی یہ سینوچز تیار ہو گئے ہیں ناظین یہاں پہ میں آپ کے لیے سینوچز لائن کر رہی ہوں آپ لیجے ایک چھوٹی سی بریک کہیں بچ جائے گا واپس آکے سرف کروں گے آپ کے لیے ایک کینپیز سٹے وید آس آپ کی جائے گا موسیقی موسیقی